خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نورانی قائدہ کے تختی نمبر گیارہ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس تختی میں ہم حروف ساکن جو جزم ہم نے پچھلے سبق میں پڑھاتا اس کے مختلف زاویوں سے مختلف طریقوں سے اس پہ مشک کریں گے اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ساکن حرف کو کیسے ملا کر پڑھا جاتا ہے کون سی صورتیں ہیں قرآن کریم میں کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے تو جو الفاظ ہم انشاءاللہ اس تختی میں پڑھیں گے آگے چل کر قرآن کریم کے سیکھنے میں اور اس کے پڑھنے میں انتہائی آسانی ہوگی تمام اسباق کی طرح یہ سبق بھی اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے تو آپ اس کو خوب دل لگا کر سنیے اور دل لگا کر پڑھئے انشاءاللہ قرآن کریم کے پڑھنے میں آسانی ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر گیارہ کا پہلا سبق شروع سے کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ جہاں پر نون ساکن آ جائے اور اس کے بعد حرف حلقی نہ ہو حرف حلقی ہمزہ ہا عین حا اور غین خا یہ چی حروف نہ ہو اور یرملون یا را میم لام وو نون یہ حروف نہ ہو تو نون میں اخفا کیا جائے گا اخفا کا مطلب یہ ہے کہ اس نون کو ناک کے اندر چپایا جائے گا انتا نہیں پڑھیں گے انتا انتا اس طرح کر کے پڑھیں گے آپ کی آسانی کے لیے یہ جو اورنج کلر ہے اس کو چپا کر پڑھیں گے یہاں پر جو نون ہے یہاں پر ہے اس کی آواز کو اس نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو چپا کر پڑھیں گے تو جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ بھی اسی طرح پڑھئے اور دیان کے ساتھ اس کو دیکھئے ابھی ان ہم پڑھتے ہیں پھر جب ملا کر پڑھیں گے پورے کو تو پھر اس میں اخفا کریں گے یہ جو اورنج کلر میں ہیں اس کو دیان سے دیکھئے اس میں فرق ہے آواز کو ناک میں لے جا کر نون کو تھوڑا سا اس کو چپانا ہوگا اسی کو اخفا کہا جاتا ہے یہ یہاں پر لکھ ہوئی مالٹا نشان پر اخفا کریں اس کا یہی مطلب ہے حمزہ نون زبر انت زبرت انت حمزہ ہزیر اہ دال زیر دی اہ دی حمزہ ہزیر اہ دال زیر دی اہ دی با عین زبر بال تو دال پیش دو بث تو بات زبر بط گب ھدوings بات زبر بط پیش تو شین زبر شا بات شا سینعين زبر سا ع یا زبر یا سع یا سین عین زبر سع یا زبر یا سع یا کاف نون پیش کن تا پیش تو اخفا ہوگا نون میں کاف نون پیش کن تا پیش تو کن تو کن تو لام سین زبر لس تا زبر تا لستا لام سین زبر لس تا زبر تا لستا ہمزا میم زبر ام را دو زیر رن امرن را کے نیچے زیر ہیں دو زیر ہیں تو باریک پڑھیں گے امرن با را زبر بر دال دو زبر دن بردن بار زبر بر دال دو زبر دن بردن جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جمعن جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جمعن حاب زبر حاب لام دو پیش لن حاب لن حاب زبر حاب لام دو پیش لن حاب لن خاصین پیش خس خاکو موٹا کر کے پڑھئے خاصین پیش خس رادو زیر رن را کو باریک پڑھئے خس رن خاصین پیش خس رادو زیر رن خس رن خالم زبر خل قافدو زبر قن خلقا خالم زبر خل قافدو زبر قن خلقا سین بازبر سب قافدو زبر قن خلقا سین بازبر سب قافدو زبر قن خلقا شین حمزہ زبر شا نون دو پیش لن شا نن شا نن شین حمزہ زبر شا نون دو پیش لن شا نن ساد با پیش صوب باقو قلقا کے ساتھ ساد کو موٹا کر کے پرو کر کے پڑھنا ہے ساد با پیش صوب حدو زبر حن صوب حن ساد با پیش صوب حدو زبر حن صوب حن ساد با پیش صوب حدو زبر حن صوب حن ساد با پیش صوب حدو زبر حن صوب حن ساد با پیش صوب حن 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 صوب نون دو زرنن عدنن عین چین زبر عش رادو زرن عشرن عین چین زبر عش رادو زرن عشرن عین صاد زبر عص فادو زرفن عصفن غین رازبر غر قافدو زبرقن غرقن غین لام بيش غل بادو زبربن غلبن غین لام بيش غل بادو زبربن غلبن فاصاد زبر فاص لام دو بيش لن فصل فصلون غفدال زبر قد دل کے ساتھ دل میں قلقلہ قد حادو زبر حن قد حن قاف دل زبر قد حادو زبر حن قد حن قاف بغاد زبر قب بادو زبر بن قب بن بغاد میں قلقلہ ناو قب بن کاف حمزہ زبر سین دل زبر سن کئ سن کاف حمزہ زبر قب سین دل زبر سن کئ سن کاف دل زبر قد حادو زبر حن قد حن کاف دل زبر قد حادو زبر حن قد حن یہ تا آج کا ہمارا سبق تنوین اور دوسرے الفاظ کی ہم نے مشک کی ہے تنوین اور ساکن کے غروف کہ ہم نے مشک کی ہے انشاءاللہ آگے سبق میں مزید ہم مشک کریں گے اس اسباب کو غور سے پڑھئے سنیے اور سمجھئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور سکانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے نیکس سبق تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص ہوگے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے